اعوذ باللہ عجیم بسم اللہ الرحمن نوین دستیاب ہیں کتابوں کے اندر لیکن نبی سانی کے تعلق سے بہت کم کتابوں میں جو ہے آناوین ملتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے سیرت ہی کے بعض پہلووں کو آپ اپنی تقریر کا حصہ بنا سکتے ہیں اپنا عنوان بنا سکتے ہیں اور اس کی ایک مثال یہاں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مختلف پہلو تو اس میں سب سے پہلے آپ کو یہاں تمہیدی کلمات مل جائیں گے اور اس جو ہے تحریر کی لینک جو ہے میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آ کر کے آپ لوگ اس کو لے لیجئے گا جن حضرات کو تقریر کرنی ہے تو یہاں آپ کو سب سے پہلے تمہیدی کلمات مل جائیں گے اس تمہیدی کلمات کو آپ نے بیان کرنا ہے اس کے بعد جو سب سے پہلا پوائنٹ ہوگا آپ کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت یعنی آپ کتنے سخی تھے کس طرح سے لوگوں کو نوازتے تھے لوگوں کو عطا کرتے تھے حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے کبھی لا نہیں کہا یعنی ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قط فقال لا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی سوال کیا گیا تو آپ نے کبھی کسی سے لا نہیں کہا یعنی نہیں نہیں کہا تو یہ پہلا پہلو ہے آپ اس کو اپنی تقریر کا حصہ بنا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت دوسرا ہے یہاں اس کی مثال ہے اس حدیث کے اندر بھی آجزی انکساری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آجزی اور انکساری آپ کیا کرتے تھے ہینے آپ کتنے متوازے انسان تھے اور منکسر المزاج تھے تو یہ جو ہے ایک دوسرا اور اہم پہلو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگوں کے ساتھ جو غریب مسکین یتیم فقیر اور کمزور اور غلام اور جو ہے کم درجے کے لوگ جس کو سماج میں تصور کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے ان سے بھی آپ کس طرح سے پیش آتے تھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آجزی انکساری کی دوسری مثال ہے اور یہ دوسرا پوائنٹ ہے تیسرا پوائنٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دل اب کتنے رحم دل تھے اس کے ایک مثال قرآن حکیم کے اندر بھی ہے اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيزَ الْخَلَبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ کہ آپ محض اللہ کے رحمت سے ان کے لئے نرم مزاج ہیں یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ رحم دل ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے اس کی یہ ایک مثال ہے اور یہ تیسرا پوائنٹ آپ کا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی یعنی صیرت کا یہ ایک اہم پہلو ہے ایک اہم حصہ ہے کہ آپ کتنے نرم مزاج تھے کتنے رحم دل تھے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے تھے آپ سے باتیں کرتے تھے آپ سے کلام کیا کرتے تھے اور چوتھا پوائنٹ ہے افو و درگزر اور بردوباری یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کو ماف کیا کرتے تھے اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا تھا خضی العفو و امر بالعرف و عارض ان الجاہلی کہ آپ لوگوں کو ماف کر دیا کریں درگزر کر دیا کریں اور جاہلوں سے احراز کیجئے کناڑا کش کیجئے تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم حصہ ہے کہ لوگوں کو ماف کرنا لوگوں کو نظر انداز کر دینا ہے نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دیکھیں آپ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے اور کئی ایسی مثالیں ہیں تو یہ بھی سیرت کا ایک اہم حصہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو ڈاٹا نہیں کبھی کسی کو مارا نہیں کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ کا خود بیان ہے کہ آپ نے کبھی مجھ سے بہت مرتبہ جو غلطیہ ہو جاتی تھی لیکن آپ نے کبھی مجھے افتق نہیں کہا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افو و درگزر جو سیرت کیا ایک اہم پہلو ہے پانچواں ہیں گھر والوں کے ساتھ خسن سلوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ برطاو کیا کرتے تھے کس طرح کا سلوک تھا آپ کا رویہ تھا آپ کا اخلاق تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ بنتا ہے لیکن گھر کے اندر اس کا اخلاق اور کردار اچھا نہیں ہوتا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل تھے اور ہمارے لئے عصوہ اور نمونہ تھے یہ وجہ ہے کہ آپ گھر کے اندر بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی جو ہے نہائی تھی بہترین اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے پیش آتے تھے اس لئے آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لے اہلی کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہوں تو یہ ایک پانچوہ پہلو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا کہ گھر والوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک اسی طرح سے چھتا پہلو ہے بچوں پر شفقت یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا ایک اہم حصہ ہے کہ آپ صرف بڑے لوگوں کا عدب و احترام اور بڑے لوگوں کا عدب و احترام ہی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ آپ بچوں کا بھی احترام کیا کرتے تھے ان پر بھی شفقت اور ان کے ساتھ بھی محبت سے اور پیار سے پیش آیا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ بڑوں کو جس طرح سے سلام کرتے تھے چھوٹوں کو بھی بچوں کو بھی آپ سلام کیا کرتے تھے اس سے آپ جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی پیشانی پر بوسہ لیتے تھے یعنی اس لئے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا بوسہ لیتے ہیں تو ہم نے تعجب سے کہا کہ آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں اس کے بعد وہ بھی جو ہے لینے لگتے ہیں تو یہ بھی بچوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے یہ بھی ایک اہم پہلو ہے اور اس کے بعد جو ہے ساتھوں پوائنٹ ہے آدائیگی حقوق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حقوق کس طرح سے آدھا کیا کرتے تھے اور کس طرح سے اس پر توجہ دیتے تھے یعنی حقوق العباد یہ جو بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے حقوق اللہ یہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے لیکن حقوق العباد یہ بندوں کے ساتھ خاص ہے اور بندوں کے حقوق جب تک بندہ آدھا نہیں کرتا اللہ کے حقوق بھی آدھا نہیں کر سکتا ہے تو اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا اور آپ کے زندگی کا یہ بھی ایک اہم پیلو ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کے حقوق جو ہے ادا کیے اور اس کی ایک مثال ہے کہ ایک شخص جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے جو ہے بہت سخت کلامی کی اور سخت انداز میں اس نے کہا کہ میرا جو آپ پر خرض ہے اس کو ادا کریں اور سخت کلامی کی جس پر صحابہ کرام بھی غصہ ہوئے اور اس کو مارنے کے لئے دوڑے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا یہ حق ہے کہ وہ مجھ سے اس طرح سے بات کر سکتا ہے چونکہ اس کا مجھ پر قرض ہے تو قرض والا اس طرح سے بات کر سکتا ہے اور پھر آپ نے اس سے بہترین اونٹ جو ہے اس شخص کو جو ہے اتا کیا اور دیا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ہے اور آپ نے کس طرح سے لوگوں کے حقوق اور جو ہے قرض کی ادائیگی کی اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مزاح اور خوش طبعی یہ بھی سیرت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو ہے کہ آپ لوگوں سے صرف یہ نہیں بلکہ آپ ان سے باتیں بھی کیا کرتے تھے ان کے ساتھ کلام بھی کیا کرتے تھے اور مزاح بھی کیا کرتے تھے اور خوش طبعی کے ساتھ پیش بھی آتے تھے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان جب بولتا نہیں ہستا نہیں ہے مسکراتا نہیں ہے تو ایسے انسان سے انسان جو ہے خوف زدہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ کیسا انسان ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک کامل نمونہ تھے اس لئے آپ جو ہے مزاح اور خوش طبعی بھی کیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ ہستے بولتے بھی تھے مسکراتے بھی تھے باتیں بھی کیا کرتے تھے تاکہ وہ جو ایک کے لوگوں کے اندر خوف ہوتا ہے نہ بولنے والے شخص تھے نہ ہسنے والے نہ مسکرانے والے شخص تھے ایسا نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا یہ بھی ایک اہم پہلو ہے آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ مزاح بھی کیا کرتے تھے تو یہ اس کی ایک دو تین مثال یہاں پر بھی دی گئی حدیث کے اندر میں تفسیر بتاؤں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور یہاں پر اخیر میں آپ کو یہاں پر خلاصہ تقریر بھی مل جائے گا خیر میں اس کو بیان کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز یہاں آپ کو میں سمجھاتا چلوں کہ یہ جو آٹھ پہلو ہیں سیرت کے بعض اہم پہلو آٹھ پہلو ہیں آٹھ پوائنٹ ہیں اس کو آپ چاہیں گے تو ایک ایک یہ تقریر آپ کی بن سکتی ہے یعنی یہ جو مزاح اور خوشتبی ایک پہلو ہے اس کو آپ مزید لمبا کر سکتے ہیں ایک ہفتہ اس کو ایک جمعہ میں بیان کر سکتے ہیں صرف اس ایک ٹاپک پر ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ انہیں سب کو ایک ساتھ بیان کریں تو آپ جو ہے ان میں سے ایک دو حدیثیں ہر پہلو سے ہر عنوان سے آپ لے لیں ہر پوائنٹ سے لے لیں اور ایک جمعہ کے اندر آپ اس کو اختصار کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں وگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی سیرت کو جو ہے لگتار ہم ایک دو مہینے بیان کرتے جائیں تو ہر پوائنٹ پر آپ جو ہے اور مزید جو اس میں مثالیں دی گئی ہیں ایک دو حدیث سے ایک دو آیات سے اس کو تو آپ لے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید آیات اور احادیث جو ہے لے سکتے ہیں اور اپنے انوان کو جو مزید وہ ساتھ دے سکتے ہیں اور لمبا کر کے اس کو بیان کر سکتے ہیں دو چار چار چھے جو میں تک آپ اس کو آرام سے انشاءاللہ بیان کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کیجئے گا آنے والی ویڈیو میں ہم سوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ